موسیقی سابرین بنت محمد شکیل کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع کے دیت تقریر پیش کریں جہیز اور ہمارا محاشرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علی رسول کریم اما بعد جناب ساتر محترم حاضرین محترم حاضرین رون اپلوز مصبی کا ساتھ ذائر کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمنان عظام اور خواتین اسلام اور میرے مکتب جامعہ مسجد اہل حدیث رنگ پوڑا کہ چھوٹے بڑے پیارے پیارے ساتھیوں آج میں اس تیسرا ایک روزہ تعلیم بیداری ازلا سے آم میں جس موضوع پر لبکشائی کرنا چاہتی ہوں وہ ہے جہیز اور ہمارا محاشرہ اس وقت میرا موجو سکن ہمارے محاشرے کا ناسور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا سیک روہزار اور گھروں کو تباہ اوپر بات کر دیا اور کتنی جذباتوں کو مسل کر رکھ دیا یہ وہی بیماری ہے جسے آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں میں نے خطبہ کے بعد ایک حدیث سری پری ہے اس میں حضور پورنو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو سخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو رب زلزلال ایسے شخص کو زلت کے سوا کچھ نہ دے گا اور جو سخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا تو اس کو فقر و اتفاق اور تندستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاثرے میں جہیز ایک ایسا ناثر بن گیا ہے جو اتنی ہتھیار سے زیادہ خطرناک اور محلک ثابت ہوتا جا رہا ہے اس منوز جہیز کی بنیاد پر ہندوستان معاثرے میں روز مرخ برات کی رونہ کے زاربہ کرے یہ سرکیاں چھپتی ہے کہ پلا شوہر نے اپنے سسرال والوں سے اس کوٹرنا مننے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو جندہ جلا دیا پلا سخص نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر بی بی کو مک کا گھاٹ اتار دیا عظم معاظرہ ہے حضرات دیکھئے عظم معاظرہ ہے حضرات دیکھئے داماد مانگتا ہے خیرات دیکھئے معجز سامائن اکرام اخبرات کی یہ سرکیاں بھی گر قومی کے بارے میں نظر آتی ہے مگر افسوس صد افسوس کے رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر بھی یہی وبا فیل چکی ہے آج اخبرات کے اندر جہیز کے بھیریاں چڑھنے والی کہہ رہی فاطمہ کہہ رہی رسیہ کہہ رہی شبلم و فرزانہ اسلامی شریعت کے نام لیباؤں سے یہ کہہ رہی ہے کاس ہمارے اسلامی شریعت کتاب اور عظم کے بچے عمل میں آ جاتے میری مار بینوں اور عطرب زلزلال کی جانب سے عطا کرتا ہے وہی حسین توفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو رنگنات بکسی اس عورت کے دم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اس معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و دوحسد کو دور کیا مگر ان تمام باتوں کے باوزود ظلمہ ستم کی تارک شاہد ہے کہ اس درپیان میں جتنے مظالم برباد ہوئے ہیں ان میں زیادہ تلسن پید نازک ہی پر گئی ہے اس بے حیائی ساماج نے عورت کو جس نظر سے دیکھا ہے اتنا ہی نہیں قابل مزمت تارک ہے علمین دردناک واقعیت سے بھری پری ہے بھری پری ہے حضرت مریم کو دنیا والوں نے موطم کر کے جنگل کی خاک چھانے پر مضبور کیا تو کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کو ایمان لانے کی پیدائیس میں آگ میں ڈالا تو کبھی عرب کے جائل معاصرے میں لڑکی کی پیدائیس کو اس قدر مقصود تصور کیا کہ ان کو پیدا ہوتے ہی زندہ دروگر کر دیا جاتا تھا میرے پیارے بھائیوں آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے ہمارا بیٹا انجینئر ہے ہمارا بیٹا پائلیٹ ہے ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے ہمارا بیٹا ٹیلی فون پیکڑیٹ ہے ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے اس لئے جہاز میں جہادی چاہیے اے اولاد پیدا کر کے جہاز کے تمنہ کرنے والو کان کھول کر سن لو اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی مومین تھے اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی مزاہد تھے اگر تمہارا بیٹا گریجویٹ ہے تو حضرت علی خلیفہ رسول تھے اگر تمہارا بیٹا ٹیلی فون پیکڑیٹ ہے تو حضرت علی فتی خیابر تھے اگر تمہارا بیٹا گرے زویٹ ہے تو حضرت علی عصداللہ تھے اگر تمہارا بیٹا پیکرے سیاست ہے تو حضرت علی پیکرے والایت تھے آئے ہم سب اس بات تحل کرتے ہیں کہ اس جہد جیسی رسم کو مٹا کر دم لیں گے یہ زنگیں جو حایل ہیں رستے سے ہٹا کر دم لیں گے ہم فول بھی ہے تلبار بھی ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے اوما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکت